الحمدللہ دیکھیں جی ہماری میونیز کتنی ہی گاڑی تیار ہوئی ہے اتنی ٹھک پوالٹی میں تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیے میں اس کا ٹیکسٹر چیک کرواتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ میونیز جو ہے وہ گھر میں بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی تھوڑے سی انگریڈینٹ سے بن جاتی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اسے کیسے بنایا جاتا ہے میونیز جو ہے اس کی ریسپی آج میں آپ کو دینے جاری ہوں یہ میرے پاس آئل ہے آئل جو ہے وہ میں نے دو کپ لیا اور اسے میں نے تھنڈا کر لیا ہے دو سے تین گھنڈے فریج میں رکھ لیا تھا انڈے بھی تھنڈے ہیں میرے پاس اور مین چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جگ جو ہے وہ میں نے دھو کے اچھے سے سے ڈرائے کر لیا اس میں پانی کا ایک کترہ بھی نہیں ہے اگر اس میں پانی رہ گیا تو آپ کی میہو جو ہے وہ خراب ہو جائے گی اس میں بھی پانی نہیں ہے اور اس کے جو جگ ہے اس میں بھی پانی نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ میرے پاس ہیں جی لیسن لیسن یہ میرے پاس دیسی لیسن ہے بریق والا ٹھیک ہے میں نے موٹا نہیں لیا اگر آپ موٹا موٹا لیں تو کم لیجئے گا بریق تھا تو میں نے زیادہ لیا ہے اب ہم ایڈ کریں گے جی چینی ڈیڑھ چمچ چینی ہے میرے پاس اور ہاف ٹیبل سپون کے قریب یہ نمک ایڈ کر دوں گی میں اس میں مایونیز جو ہے وہ بہت سارے طریقوں سے تیار کی جاتی ہے ٹھیک ہے ایگلیس مایونیز بھی تیار کی جاتی ہے اکیلی زردی کی بھی تیار کی جاتی ہے اکیلی سفیدی کی بھی تیار کی جاتی ہے میں جو آج آپ کے لیے لے کے آئی ہوں وہ پورے اینڈے والی مایونیز ہے کیونکہ مجھے ریسپی کے لیے فل ایگ والی مایونیز چاہیے تھی تو میں یہ بنانے جاری تھی میں نے سوچا آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں تو چلیے چلتے ہیں یہ جی میں انڈے لے لوں گی انڈے جو ہیں انڈے ہمیشہ چیک کر کے ڈالنے چاہیے اس لیے میں یہ ہی مشوا دوں گی کہ پہلے ایک سپرٹ بال میں سے بریک کر لیں جی یہ ایک انڈہ چلا گیا اور یہ دوسرا انڈہ چلا گیا اچھا جی اب ہم اس میں آئیڈ کریں گے جی سرکا وائٹ وینیگر یہ آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں دو ٹیبل سپون ہم اس میں آئیڈ کریں گے سرکا جو ہے وہ ہمارے مایونیز میں مین انگریڈینٹ ہے ہماری مایونیز کو یہ خراب نہیں ہونے دے گا اسے تھوڑا سا گاڑا کر دے گا ادھروائز لیکوٹ فار میں بن جاتی ہے چلیں گے سب سے پہلے جی میں نے یہاں پہ آئیڈ ایٹ نہیں کیا ہے صرف انڈے ابھی تک میرے پاس ابھی ہم انہیں دو منٹ کے لئے بلینڈ کر لیں گے یہاں پر تھوڑا شور ہوگا تو برداشت کیجئے شاید آپ کو میری آواز بھی صحیح طرح سے سمجھنا ہے یہ میں آپ کو ٹیکسٹر دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں چلیں گے اب مین چیز ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے آئیل کو ایک دھار بنا کے ڈالنا ہے جس طریقے سے میں ڈالوں گی ویسے ہی آپ نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے ہم اس کا ڈھکن اتار دیں گے تو بنا کے ڈالنا ہے بلکل بریک دھار کے ساتھ ڈالنا ہے مشین کو جو ہے وہ چلتے رہنے دینا ہے مشین کو روکنا نہیں ہے بلینڈر جو ہے وہ ہمارا چلتا رہے بلینڈر سے روکنا نہیں ہے بلکل بھی اچھا جی اس لیول پہ جا کے دیکھیں جی اب اس کی آواز جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گی بلینڈر کی آواز چینج ہونا شروع ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ ہماری میانی جو ہے وہ گاڑی ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے میانی اس گھر پہ بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی ایزی سے بن جاتی ہے بس کچھ ٹپس این ٹرکس ہوتی ہیں جنہیں فالو کرنا ضروری ہوتا ہے ادروائز آپ لوگ کی میانیس جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اگر آپ ایسے ہی میرے طریقے سے بنائیں گے تو آپ کی میانیس کبھی بھی خراب نہیں ہوگی بلکل ایک ٹھک سی ایک گاڑی سی کونسسٹینسی کی ماری میانیس جو ہے وہ بن کے تیار ہوگی چلیں جی اب میں روکتی نہیں یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ اس کی آواز سوڑی چینج ہوگی ہے تو میں ابھی آپ کو چیک کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں جی کتنی گاڑی اس کی کونسسٹینسی ہوگی ابھی مرپس تھوڑا سا آئل بچ ہے تو اسے پھر ویسے دھار بنا کے بریق دھار بنا کے ڈالیں جتنا بریق بنا سکیں اتنا بریق اوپر سے ڈالیے گا چلیں جی یہ ہو چکا ہے اب میں آپ کو چیک کرواتی ہوں اسے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں چیک کریں آپ کونسسٹینسی چیک کریں کتنی کریمی اور کتنی زبردست ہماری میانیز جو ہے وہ تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ جی اس کا یہ آپ ٹیکسٹر چیک کریں میں آپ کو اس کا ٹیکسٹر چیک کرواتی ہوں یہ دیکھیں اس کا ٹیکسٹر چیک کریں بلکل بلکل گاڑا تیار ہوئے الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں جی ہماری میانیز جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکی ہے بلکل بھی اچھا جی میں نے اس میں کوئی بھی پریزربیٹیو ایڈ نہیں کیا ہے اس وجہ سے ہم اس کو اپ ٹو ٹوانٹی ڈیز کے لئے رکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو فریج میں رکھ سکتی ہیں اگر ہم اس میں کوئی پریزربیٹیو ایڈ کرتے ہیں اس کی شیل ف لائف انکریز ہو جاتی ہے تو وہ زیادہ عرصے کے لئے ہم سیپ کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے اتنی بنائی ہے جتنی مجھے ریسپی میں چاہیے تھی تو میں نے اس لیے اس میں کوئی بھی پریزرویٹیو کوئی بھی کیمیکل ایڈ نہیں کیا اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں زیادہ کونٹیٹی میں تو ہم اس میں پریزرویٹیو ایڈ کرتے ہیں تاکہ وہ زیادہ ٹائم کے لیے چل سکے لیکن اپ ٹو ٹونٹی ڈیز چل جائے گی فریز میں آرام سے چلیں جی اب میں ڈی شاوٹ کرلوں پھر میں آپ کو دکھاتی الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں جی ماری مائنیز بن کے تیار ہے آپ لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہوگا کتنی ہی گاڑی کنسسٹینسز کی بنی ہیں کتنی ٹھیک ماشاءاللہ ماری مائنیز بنی ہیں آپ گھر میں بنائیں گھر میں تیار کریں بہت زوجست بنتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ چیک کریں یہ تھی جی میری آج کی مائنیز کی ریسپی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کریے گا کومنٹ کریے گا اور اپنے فرنڈز اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پیس کر لیں تاکہ آنے والی لیٹس ویڈیو پر نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکیں چلیے چلتے ہیں تینکیو اللہ حافظ